اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی تین بڑی اپ ڈیٹ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کے حالات واقعیات سباقہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو بیڈو بسند ہے لائک اور سیر جرور کرنے چلیں تو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت پبلک ہٹوٹی فور سیویل انفرمیشن پی ایس سی آئی جسیم علمیتن نے بتایا ہے کہ کوئت میں پچھلے دس دنوں کے دوران تقریباً پچاس ہزار سیویل آئی ڈی کارڈ تیار کیے گئے ہیں جس میں سے تیس ہزار سیویل آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ اب تک باٹے جا چکے ہیں تیس ہزار میں سے سولہ ہزار جو کوئتی زہری ہیں ان کو ابھی تک سیویل آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ باٹے گئے ہیں جبکہ چودہ ہزار جو ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کوئت میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو سیویل آئی ڈی کارڈ ابھی تک باٹے گئے ہیں اس کے علامہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا سیویل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بننے کے لیے آیا ہے وہ لوگ انکوائری کر لیں کہ ان کا سیویل آئی ڈی کارڈ تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہی وہ آفیس یا پھر جن جن گورنٹ میں سیویل آئی ڈی کارڈ کی مسینے فیٹ ہیں وہاں سے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں انکوائری آپ کو جو ہے وہ پبلک اٹھوٹی فور سیویل انفرمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے جریعے بھی آپ کر سکتے ہیں جبکہ یہاں پر نمبر بتایا گیا ہے اس نمبر کے جریعے بھی آپ انکوائری کر سکتے ہیں اس نمبر اس کے ان پر آپ کے سامنے سہو رہا ہوگا جبکہ یہاں پر بھی ہم آپ کو ایک بار بتا جتے ہیں 1889988 یہ نمبر پر آپ جو ہے وہ انکوائری کر سکتے ہیں جبکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بتائی گی ہے صبح نو بجے سے سام پانچ بے تک تو آپ لوگوں کا اگر سیویل آئی ڈی بننے کیلئے گیا ہے اور ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ انکوائری کر کے اس کے بعد اگر آپ کا سیویل آئی ڈی کارڈ تیار ہو چکا ہوگا تو وہاں پر بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کہاں پر آپ کا سیویل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تو آپ اس کے مطابق جا کر سیویل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیٹ ڈریکٹر جنرل آف سیویل ایویشن نے بتایا ہے کہ کوئیٹ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمینل فور پر آنے والے مسافروں کو ریسیب کرنے کے خواہ سمند لوگوں کے لئے کچھ نیا اعلان کیا گیا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ پہلے چار طریقے کا اعلان یہاں پر کیا گیا ہے پہلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہول میں یعنی جو ریسیب کرنے کا جو جگہ ہوتا ہے جو ہول ہوتا ہے اس میں صرف ساٹھ لوگوں کو آنے کی پرمیسن دی جائے گی پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جو پہلے پہنچے گا اس کو انٹری ملے گی جبکہ دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی فیملی ہوگی تو فیملی کا ایک بندے کو ہول کے اندر جانے کی انمطی دی جائے گی اس کے علامہ تیسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلائٹ کے ایک گھنٹے پہلے لوگوں کو ہول میں جانے کی انمطی ہوگی اس کے علامہ چوتھے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی فلائٹ یعنی کس فلائٹ کے لیے آپ جو آپ کا مسافر آ رہا ہے اس کو آپ ریسیب کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ کون سی فلائٹ ہے اس حوالے سے وہاں پر موجود جو سیکورٹی ادھکاری ہوں گے ان کو آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا یعنی فلائٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کہ کون سی فلائٹ کے مسافر جو آپ کا آ رہا ہے اس کو آپ ریسیب کرنے کے لیے اندر جا رہے ہو تو یہ چار طرح کے نئے رولز جو ہیں وہ کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بنائے گئے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو پینسٹھ نئے کرونا وارث کے مریج ریکوٹ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال اٹھاسی ہزار دو سو تیتالیس لوگ اب تک کوئت میں کرونا وارث کے مریج ریکوٹ پر آ چکے ہیں کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سخص کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مننے والوں کی تعداد پانسو سنتیس ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھے سو چھبیس کرونا وارث کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال اٹھاسی ہزار چار سو سترہ لوگ اب تک کوئت میں کرونا وارث کے مریج ٹھیک ہو چکے ہیں کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار سات سو اٹھس لوگوں کا کرونا وارث کے حوالے سے چکپ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹال اب تک چھ لاکھ چھتیس ہزار دو سو بیس لوگوں کا کرونا وارث کی حوالے سے چکپ کیا جا چکا ہے کوئت میں اس وقت آٹھ ہزار دو سو نواسی کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چلا ہے جبکہ چوران نبے کیس ایسے ہیں جو آئی سیوم ہیں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے اب آپ کو تعدے ہیں کہ پچھلے چوپیس گھنٹے کے اندر کن گواننیٹ میں زیادہ کرونا وارس کے مریج ریکوڈ پہ آئے ہیں تو پچھلے چوپیس گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ کرونا وارس کے مریج ہاؤلی گواننیٹ میں آئے جن کی تعداد دو سو تیس ہے اس کے بعد احمدی میں دو سو نو فروانیا میں ایک سو باتیس کائپٹل میں ایک سو اکان نبے اور جہرہ میں ایک سو دس کیس ریکوڈ پہ آئے ہیں